امبالا میں سادو کے بیس میں لٹیروں کا گینگ ایکٹیو تھا جو اکثر محلاؤں کو ہی اپنا شکار بناتی تھی وہیں ایسی شکایت نگل تھانا میں بھی دو محلاؤں نے درج کروائی تھی کہ سادو نے ان کے ساتھ لوٹ پٹ کی ہے اور ان کے کانوں کی بالیاں چھین کر فرار ہو گئی ہیں جس پر امبالا پولیس کی CIA1 نے کاروائی کرتے ہوئے تین سادو کو گرفتار کیا ہے جن کے قبجے سے لوٹا ہوا سبھی سامان بھی برامت کر لیا گیا ہے فلحال آگے کی کاروائی جاری ہے پچھلے کچھ دنوں میں ہمارے جلے کے اندر ایک گروہ سکریہ تھا جو لیڈی سے ان کی کان کی بالیاں یا انیا جو گہنے تھے وہ ان سے یا تو چھیننے کی یا پھر ان سے دھوکے سے اتروانے کی واردتوں کو انجام دے رہا تھا تو اسی کے سندر میں CIA1 انسپیکٹر حجندر کے نترتب میں ایک ٹیم کا گٹن کیا گیا تھا جس کو اس گروہ کو پکڑنے میں جنہوں نے کامیابی حاصل کی اس میں ہماری ٹیم دوارہ تین آروپی گرفتار کیے گئے ہیں جن کی ڈیٹیلز اس پرکار سے ہیں سلندرنات اور سرندرنات جو کی ٹیٹانا تھانا سمالکھا جلا پانی پت کا رہنے والا دوسرا رکیشنات جو کی گاؤتم بودھ نگر یوپی کا رہنے والا اور تیسرا کرشننات یہ ریباری کا رہنے والا یہ ان لوگوں نے تئیس انہوں نے سیونٹی نائی نمبر مقدمہ ہمارے نکل پولی سٹیشن کا ہے جو کی چھپے سپریال دوزہ تئیس کو درج ہوا تھا تین سو اناسی اے کے اندر اس میں ایک لیڈی سے انہوں نے اس کی سونے کی بالیاں اور کچھ اور جیور اسے چھین گئے تھے تو اس میں ہم نے ان کو گرفتار کیا اور ان سے جو بھی انہوں نے سمان ان سے لیا تھا وہ سارا ہم نے ریکاور کیا ہے یہ جو پریشننات ہے یہ پہلے بھی کرنال کے اندر ایک کیس میں پیو ہے اور ان جو اپرادی ہیں ان کی اوپر پہلے بھی لگ بگ درجنوں کیس ان کی اوپر درج ہیں اور اس گھٹنا کے علاوہ جو پانیپت اور کرنال ایریا کے اندر انہوں نے لگ بگ چودہ سے پندرہ اس ٹائپ کی گھٹنائیں انہوں نے قبول کی ہیں جن کا ریکارڈ ابھی ہم کھنگال رہے ہیں بیسکلی جو لیڈیز تھی ان کی کانوں کی بالیاں تھی اور دونوں لیڈیز کی کانوں کی بالیاں تھی موسیقی